جواب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنجھی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو سترہ کا سبق نمبر تیرہ اردو میں پول سائن نوٹس اسائیمنٹ ٹی اے میں پریکٹیکل یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز ریکوائرمنٹ سے کونٹیکٹ کر سکتے ٹی اے میں اسائیمنٹ کچھ بھی چیز چاہیے ہو اور آول نائن آف لائن کلاسیز سب مل جائیں تو سویو کرتے ہیں پہلا سوال ہے گورنر کی عہدی کے لئے کیا اہلیت ہے اگر آپ گورنر بننا چاہتے ہیں تو اہلیت مطلب کیا آپ کے اندر کوالٹیز ہونے چاہیے سب سے پہلے تو آپ ہندوستان کے شہری ہوں کچھ بھی بننا ہے اس نے پیتیس سال کی عمر پوری کر لی اور اس کی جو اہلیت ہے وہ پورے پیتیس سال جو ہے کمپلیٹ ہو گئی وہ اپنی تقروری کے بعد پالجمنٹ اور ریاستی مقننہ کے ارپن نہیں بن سکتے اور جب وہ تقروری ہو گئی گورنر بن گیا تو پالجمنٹ اور ریاستی مقننہ کا رکنا نہیں بن سکتے کیونکہ وہ اپنی تقروری کے بعد مرکجی اور ریاستی حکومت کے تہت ہے اور وہ اپنی تقروری کے بعد مرکجی اور ریاستی حکومت کے تہت ہے اس کی امڈر کام کرتا ہے دوسرا سوال ہے گورنر کی محیط کیا ہے گورنر getting up تو جواب ہے گورنر کی محیط پاس سال کی مقرر ہوں لیکن اس کے پاس دفتر کی حفاظت نہیں ہے اور جو دفتر ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ نہیں ہے اور وہ اپنے تقروری اور ہٹانے کے لئے مرکزی حمد کی مرضی پر منحسر ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے وہ اپنی تقروری حٹانے کے لئے مرکزی حمدی مرضی پر منحسر ہے صدر اسے پانچ سال سے زیادہ اپنے عوضے پر رکھ سکتا ہے اور جب چاہے بغیر کوئی وجہ بتا ہے پانچ سال مکمل ہونے سے پہلے ہٹا بھی سکتا ہے گورنر آپ دیکھتے ہیں بدلتے رہتے ہیں ہٹتے رہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ صدر اپنی مرضی سے جب چاہے ہٹا بھی سکتا ہے تو پانچ سال سے زیادہ اس حجے پر رکھ بھی سکتا ہے صدر اینوائی اگلا سوال ہے وزیراعالہ کی تقروری کون پڑتا ہے وزیراعالہ وزیراعظم کا ہم نے پہلے بڑھ لیا اب وزیراعالہ کے بارے میں یہ بھی وزیراعالہ وہ کیسے چنا جاتا ہے ریاست میں وزیراعالہ کی تقروری گورنر کے ذریعے لی جاتی ہے یہ بھی جو ہے گورنر جو تھا وہ کرتا ہے گورنر قانون سال اسمبلی میں اکثریتی پارٹی کے لیلر کو اس عہدے پر مقرر کرتا ہے جس پارٹی کی سب سے آدھا سیٹس آتی ہیں وہ سے ہی اس عہدے کے لیے یعنی وزیراعالہ یعنی چیف مینسٹر کے لیے بناتا ہے وہ اپنی مرضی اور ضمیر سے کام لینے کا موقع کم ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور ضمیر سے کام لینے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو قانون ہیں جب کسی بھی پارٹی کو قانون سال اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی یہ اکثریتی جماعت اپنا لیڈر منتخب کرنے میں ناکام لیتی ہے تو گورنر اپنے صوبے دار پر وزیراعالہ کی تقرور جاتا ہے مطلب اپنے جو منصر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وزیراعالہ کو چلتا ہے جب کیا نام ہے وہ بیکار ہوتی ہے یا ان کو اکثریت نمتی اتنی صوبے دیں ہوتی ہیں جو اپنا وزیراعالہ بنا سکے اگلا سوال ہے سوال نمبر گورنر کے انتظامی اختیارات بتا ہے تو ریاستی انتظامی طاقت گورنر کے پاس ہے تو ریاستی انتظامی طاقت کس کے پاس ہے وزیر علیہ 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 وزیر علی بھی گورنر کرتا ہے ان کو بھی وہی چھنتا ہے ریاستی ایڈوکیٹ جرنل ایڈوکیٹ گورنر کے ذریعے مقرر کر جاتے ہیں انہیں بھی وہی چھنتا ہے اور صدر کو امرجنسی کی سفارج بھی جو ہے گورنر ہی کرتا ہے اس کے بعد اکلا سوال ہے بھائی سوال نمبر پاس گورنر کی مالی افتیارات ہے اس کے پاس جو ہے مالی پاور کتنی ہوتی یعنی ایکنومک کنڈیشن جو اس کی کیسی ہوئی تھی مالی بل صرف گورنر کی پیشگی اخراجات سے ریاستی اس سمدی میں پیش کر جاتا ہے صرف جو ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ گورنر ریاستی مقررنہ کے سامنے سارانہ مالیاتی بیان پیش کرتا ہے یا بل پیش کرتا ہے جو صدر پورے سال میں جو 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 جیسے بجٹ کہتے ہیں جسے بجٹ بھی کہتے ہیں گورنر ہر پانچ سال بعد ریاستی مالیاتی کمیشن تشکیل لیتا ہے ہر پانچ سال میں جو ہے ریاستی مالیاتی کمیشن ہوتا ہے یہ کمیشن مقامی خود حکومت کی مالیات کا جائزہ لیتی اور خود جو ہے جائزہ لیتی ہے اس کو ریاست کی ہنگامی فنڈ سے کسی بھی کوشیدہ شے کے لیے پیشگی ادائی کی اختیار گورنر کے پاس ہے ٹھیک ہے جی ہنگامی فنڈ سے کسی بھی کوشیدہ شے کے لیے پیشگی ادائی کی اختیار دوتے ہیں وہ گورنر کے پاس ہوتے ہیں لہذا؟ تو یہاں بھی کہ گورنر انتظامی احتیارات کی توسیقے تھے بہت کسی بھی جرم کے لئے دی گئی سزا کو معاف موقع یہ امات تلک کر سکتا ہے انتظامی احتیارات کی توسیقے تھے تو وہ گورنر اسے معاف بھی کر سکتا ہے معاف بھی کر سکتا ہے معاف تل بھی کر سکتا ہے لیکن اب سزا موت کو مکمل دور پر معاف نہیں گئے جا سکتا لیکن اگر کسی کو سزائے ہوتے تو اسے وہ پورے مکمل طور پر معاف نہیں کر سکتا یہ بھئی اسے قطع نہیں کرنا صدر عدالت کے چیف جسٹس کی تقروری کے وقت متعلقہ ریاست کے گورنر سے مشورہ کرتا اور جو صدر ہے جب چیف جسٹس کی تقروری کرتا ہے تو اس کے متعلق ریاست کے گورنر سے مشورہ ضرور کرتا ہے کہ بھئی اس کو چیف جسٹس بناؤں یا نہیں بناؤں گورنر ہائی گورٹ کے مشورے سے ڈسٹرک چجو کی تقروری تبادلے ترقی وغیرہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پاور ہے اس کا اندار اگلا سوال ہے اب اس کا آخری سوال ہے کہ وزیراعلا کے اہم کام بتائیں بھئی وزیراعلا کے جو اہم کام ہے سب سے پہلے اس میں جو ہے چیف منسٹر یعنی ریاستی حکومت کا اصل سرورہ ہوتا ہے پہلا کام تو یہی کہ وہ اصل سرورہ وہی ہوتا ہے وہی ہیڈ ہوتا ہے وزیروں کی تقرور گورنر کی سفارش پر کرتا ہے وزیروں کا بھی تقرور ہوئی کرتا ہے بس گورنر سے سفارش کیا وہ بس کانہ پوری کرتا ہوئی وزیراعلا وزرہ کانسل کے اجلاسوں کی وزیراعلا جو ہے وزرہ کانسل کے اجلاسوں کی صدارت بھی کرتا ہے ریاست حکومت کے قوانین اور پالیسیاں بنانے میں وزیراعلا کا کردار ریاست نوئے قانون بنانا ہے پالیسی بنانے تو وزیراعلا کے قانون گورنر اور کابینہ کے درمیان رابطے کا واحد پل جو ہے وہ بھی وزیرہ جو پل بنا ہوا ہے جو کابینہ اور گورنر کے درمیان ہوتا ہے وہ وزیرہ لگتی شریح ہوگا ہے ایسا سوال دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں آئیسا جگہ رہیں شکریہ